ہیلو گائز اسلام علیکم امید کرتا ہو کہ آپ سب لوگ ٹیک ٹاک ہو آج کی اس ویڈو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنا یوٹیوب چینل کے لئے اس طرح لائک اینڈ سبسکرائب بٹن کیسے بنا سکتے ہیں اور جب بھی آپ لوگ اپنا ویڈیو میں یہ بٹن یوز کرے تو پھر آپ لوگوں کو بہت زیادہ پائدہ ملے گا کیونکہ آپ کا جو ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن وہ آپ کا چینل سبسکرائب نہیں کرے کیونکہ وہ سبسکرائب کرنا بولے گا اور جب آپ لوگ اپنے ویڈیوز میں لائک اینڈ سبسکرائب بٹن یوز کرے تو پھر آپ کی ویڈیوز میں آپ کا چینل سبسکرائب کرنا یاد میں آتے ہیں تو چلو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سکھاتا ہو کہ لائک اینڈ سبسکرائب بٹن کیسے بناتے ہیں لیکن ویڈیو بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ کرتا ہو کہ اگر آپ میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل محلس سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کی بٹن پر کلک کریں اور اس کے ساتھ پھر بیل آئیکن نشان پر کلک کریں اور پر آل پر کلک کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والا نیو ویڈیو کو نیٹوپکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا اس کے لئے سب سے پہلے آپ لوگ اپنا موبائل میں کائن ماسٹر اوپن کرو تو چلو میں اوپن کرتا ہو آپ دیکھ سکتے کہ میں نے کائن ماسٹر اوپن کر دیا اور اس سے آپ ایک نیو پروجیکٹ لے لو تو یہاں پر پلس کی آئیکن ہے تو اس کے اوپر آپ کلک کر دینا ہے تو چلو اس کے اوپر میں کلک کرتا ہو اور یہاں پر یوٹیوب ویڈیو کا جو سائز ہے سولہ بائی نائنٹی اس کے اوپر آپ کلک کر دینا ہے تو چلی اس کی اوپر میں کلک کرتا ہو اس کے بعد ایسے انٹرفیس آتے ہیں اور یہاں پر میڈیا ہے تو میڈیا کی اوپر آپ کلک کر دینا ہے تو چلی اس کی اوپر میں کلک کرتا ہو اور اس کے بعد بیگراؤن کی اوپر آپ کلک کر دینا ہے تو چلی اس کی اوپر میں کلک کرتا ہو آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر زیادہ بیگراؤن آتے ہیں اور جو لازمی بیگراؤن ہے وہ گرین ہے لیکن ابھی میں گرین سیلیک نہیں کرنا چاہیے تو چلو یہاں سے میں یہ بیگراؤنڈ سیلک کر دیا کیونکہ بعد میں یہ دوبارہ میں چینج کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے کہ میں نے بیگراؤنڈ سیلک کر دیا بیگراؤنڈ سیلک کرنے کے بعد اب یہاں سے میں سکرین پر چلتے ہو اور آپ لوگ اپنے یوٹیوب چینل سے اس طرح ایک سکرین شارٹ لے لو آپ دیکھ سکتے کہ میں نے ایک سکرین شارٹ لیا تھا تو چلو دوبارہ میں کائن ماسٹور اوپن کرتا ہو اور اس کے بعد پھر آپ وہ سکرنشارٹ سیلک کرو جو آپ لوگ اپنا یوٹیوب چینل سے لیا تھا تو اس کے لئے یہاں پر لیئر کا اپشن ہے تو اس کے اوپر آپ کلک کر دینا ہے تو چلی اس کے اوپر میں کلک کرتا ہو لیئر کی اوپر کلک کرنے کے بعد پھر میڈیا کی اوپر آپ کلک کر دینا ہے تو چلی اس کے اوپر میں کلک کرتا ہو اور یہاں سے میں وہ سکرنشارٹ سیلک کرتا ہوں جو میں نے پہلے سے لیا تھا آپ دیکھ سکتے کہ میں نے سکرنشارٹ سیلک کر دیا اور اس کے بعد یہ سکرنشاٹ آپ کراپ کرو تو اس کے لئے رائٹ سائر پر جو پیج ہے ہی پیج آپ اس طرح سکروٹ ڈاؤن کرو اور سکروٹ ڈاؤن کرنے کے بعد یہاں پر کراپنگ کا آپشن ہے تو اس کے اوپر آپ کلک کر دینا ہے تو چلی اس کے اوپر میں کلک کرتا ہو اور یہاں سے ہی سکرنشاٹ میں کراپ کرتا ہو اس طرح آپ بھی کراپ کر لو لیکن آپ کو شش کرو کہ اچھے طرح سے کراپ کر لو آپ دیکھ سکتے کہ یہ سکرین شاٹ میں نے کراپ کر دیا اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا چھوٹا ہے تو یہ بڑھا کرو آپ دیکھ سکتے کہ یہ میں نے بڑھا کر دیا اور اس کے بعد دوبارہ لیر کی اوپر آپ کلک کر دینا ہے تو چلی اس کی اوپر میں کلک کرتا ہو اور پھر میڈیا کی اوپر آپ کلک کر دینا ہے تو چلی اس کی اوپر میں کلک کرتا ہو اور پھر یہاں پر میرے پاس گرین سکرین والا ویڈیو پڑا ہے تو یہاں سے میں یہ سیلک کرتا ہو آپ دیکھ سکتے کہ میں نے گرین سکرین ویڈیو سیلیک کر دیا اور یہ گرین سکرین ویڈیو آپ کو کہا سے ملے گا تو یہ ویڈیو کی ڈسکرپشن ہے میں نے ایک لینک پروائیڈ کر دیا تو یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں گرین سکرین ویڈیو سیلیک کرنے کے بعد رائٹ سائٹ پر جو پیج ہے یہ پیج اب اس طرح سکروٹ ڈاؤن کرو اور سکروٹ ڈاؤن کرنے کے بعد یہاں پر کروما کی ایک اپشن ہے تو اس کے اوپر آپ کلک کر دینا ہے تو چلو اس کے اوپر میں کلک کرتا ہو اور یہاں پر یہ اپشن اینیبل کرو تو چلو میں اینیبل کرتا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اینیبل کر دیا اور اس کے بعد نیچے دو اپشن ہے یہ بھی آپ سیٹ اپ کرو تو چلو میں سیٹ کرتا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے سیٹ کر دیا اور گرین بیگراؤن جو تھا یہ میں نے ریمو کر دیا اور اس کے بعد یہاں پر جو لیر پڑا ہے جو ابھی میں نے بیگراؤن ریمو کر دیا تو یہ بھی آپ سیٹ اپ کرو یہ چھوٹا ہے تو بڑا کرو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے سیٹ کر دیا اس طرح آپ آرام سے سیٹ کر لو کیونکہ میں تھوڑا سا جلدی کرو کہ ویڈیو لمبا نہ ہو اس کے بعد نیچے جو بیگراؤن ہے جو پہلے میں نے سیلک کر دیا اب یہ گرین کر لو کیوں کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ گرین ہونا چاہیے تو چلو بیگراؤن کے نیچے لیر ہے تو اس کے اوپر میں کلک کرتا ہو اور یہاں پر اوپر جو آپشن آتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کلک کر دینا ہے تو چلو اس کے اوپر میں کلک کرتا ہو اور یہاں سے آپ لوگ گرین والا کلر سیلک کرو تو چلو میں سیلک کرتا ہو آپ دیکھ سکتے کہ میں نے گرین کلر سیلک کر دیا اور اس کے بعد نیچے تین لیئر پڑا ہے تو ای بھی میں سٹ کرتا ہو کیونکہ پھر ایسا نہ ہو کہ ایک لیئر زیادہ ہے اور دوسرا کم ہے تو چلو سب سے پہلا میں بیگراؤنڈ توڑا سا زیادہ کرو آپ دیکھ سکتے کہ میں نے بیگراؤنڈ زیادہ کر دیا اور اس کے بعد نیچے جو تیسرا نمبر لیئر ہے ای بھی میں بڑا کرتا ہو آپ دیکھ سکتے کہ ای بھی میں نے زیادہ کر دیا اس کے بعد لائک اینڈ سبسکرائب والا جو بٹن ہے یہ بھی میں سٹ کرتا ہو آپ دیکھ سکتے کہ میں نے اس کے اوپر کلک کر دیا اور جو لائک اینڈ سبسکرائب بٹن والا لینڈ ہے 6.4 بیگراؤن اور نیچے جو دوسرا لیئر ہے اس کا بھی میں 6.4 کرتا ہو تو چلو نیچے والا لیئر کی اوپر میں کلک کرتا ہو اور یہاں سے جو باقی حصہ ہے یہ میں کٹ کر لیتا ہو آپ دیکھ سکتے کہ یہ میں نے حتم کر دیا اس کے بعد اوپر لیئر والا جو باقی حصہ ہے یہ بھی میں حتم کر لیتا ہو تو اس کے اوپر میں کلک کرتا ہو اور پھر سیزر کی اوپر میں کلک کرتا ہو اور یہاں سے یہ بھی میں کٹ کر لیتا ہو آپ دیکھ سکتے کہ یہ بھی میں نے حتم کر دیا اور آپ دیکھ سکتے کہ تینوں لیئر کا جو لینڈ ہے یہ 6.4 ہوگا اس کے بعد یہ میں پلک کرتا ہو آپ دیکھ سکتے کہ یہ میں نے پلک کر دیا اس کے بعد ایک آور سٹنگ کر لو تو اس کے لئے سائٹ پر سیٹنگ کا آئیکن ہے تو اس کے اوپر آپ کلک کر دینا ہے تو چلے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہو اس کے بعد اس انٹرپیس آتے ہیں اور یہاں پر ایک آپشن ہے آڈیو پیڈ آؤٹ اور اس کے سامنے جو آپشن آتے ہیں یہ آپ کر لو تو چلو میں آپ کرتا ہو اور اس کے بعد یہاں پر یہ کام ہتم ہوگا تو چلے یہ میں ایکسپورٹ کرتا ہو تو اس کے لئے یہاں پر شیر کا آپشن ہے تو اس کے اوپر آپ کلک کر دینا ہے تو چلئے اس کی اوپر میں کلک کرتا ہو اور یہاں پر نیچے ایکسپورٹ کا آپشن ہے تو اس کی اوپر میں کلک کرتا ہو آپ دیکھ سکتے کہ میرے پاس ایکسپورٹنگ سٹارٹ ہوگا آپ دیکھ سکتے کہ میرے پاس ایکسپورٹنگ مکمل ہوگا تو آپ یہاں سے مے بیک چلتے ہو اور ابھی میں آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں کہ لائک اور سبسکرائب بٹن کیسے یوز ہوگا تو اس کے لئے یہاں پر پلس کی آئیکن ہے تو اس کے اوپر آپ کلک کر دینا ہے تو چلے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہو اور یہاں سے پھر بھی آپ ایک سائز سیلک کرو تو چلے میں یہ والا سیلک کر دیا اور اس کے بعد پھر میڈیا کی اوپر میں کلک کرتا ہو اور پھر یہاں سے آپ لوگ اپنا ویڈیو سیلک کرو تو چلے یہاں سے میں ایک تصویر سیلک کرتا ہو آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر میں نے ایک تصویر سیلک کر دیا اس کے بعد دوبارہ لیئر کی اوپر آپ کلک کر دینا ہے تو چلو اس کی اوپر میں کلک کرتا ہو اور پھر میڈیا کی اوپر میں کلک کرتا ہو اور پھر یہاں سے میں لائک اور سبسکرائب بٹن والا ویڈیو سیلیک کرتا ہو جو ابھی میں نے بنا دیا آپ دیکھ سکتے کہ وہ ویڈیو میں نے سیلیک کر دیا اس کے بعد سائٹ پر ایک پیج پڑا ہے تو یہ پیج اس طرح سکروٹ ڈاؤن کرو اور سکروٹ ڈاؤن کرنے کے بعد یہاں پر ایک آپشن ہے کرو ما کی تو اس کے اوپر آپ کلک کر دینا ہے تو چل اس کے اوپر میں کلک کرتا ہو اور یہاں پر یہ اپشن اینیبل کرو تو چلو میں اینیبل کرتا ہو آپ دیکھ سکتے کہ یہ میں نے اینیبل کر دیا اور اس کے بعد نیچے دو اپشن ان دونوں کا آپ سیٹ اپ کرو تو چلو جلدی میں کرتا ہو آپ دیکھ سکتے کہ اس کا سیٹ اپ میں نے کر دیا اور جو گرین بیگراؤن ہے وہ میں نے ریمو کر دیا اس کے بعد اوپر ٹیک مارک کا جو ایکن ہے تو اس کے اوپر میں کلک کرتا ہو آپ دیکھ سکتے کہ میرے جو لائک ان سبسکرائب بٹن ہے یہ ایڈ ہوگا اب اس کا سائز آپ چھوٹا پڑا کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور نیچے بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر میں نے لگا دیا اور اس کے بعد آوٹ ان ان انیمیشن بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ان انیمیشن کا اپشن ہے تو اس کے اوپر آپ کلک کر دینا ہے تو چل اس کے اوپر میں کلک کرتا ہو اور یہاں پر زیادہ آپشن آتے ہیں جو بھی آپ سلیک کرنا چاہے تو وہ سلیک کرو آپ دیکھ سکتے کہ اس طرح آپشن ہے تو چلو میں سلائٹ آپ کرتا ہو نیچے سے اوپر آتے ہیں اور اس کے بعد اس کا آؤٹ انیمیشن بھی کر سکتے ہیں نیچے جو آپشن آتے ہیں آؤٹ انیمیشن تو اس کے اوپر آپ کلک کر دینا ہے اور یہاں پر بھی زیادہ آپشن آتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہے تو آپ سلیک کرو تو چلو میں سلائٹ ڈاؤن سیلیک کرتا ہو اور اس کے بعد یہ بھی میں ایٹ کرتا ہو آپ دیکھ سکتے کہ یہ میں نے ایٹ کر دیا تو چلو ابھی میں پلیک کرتا ہو اور اس کے بعد یہ ویڈیو آپ سیو کرلو تو اب یہاں سے میں سکرین پر چلتے ہو اور اس طرح سے آپ لوگ اپنے ویڈیوز کے لئے لائک اور سبسکرائب بٹن بنا سکتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھو کہ دو منٹ سے کم ویڈیو میں یہ بٹن آپ یوز نہ کرو تو فرینڈز آج کی ویڈیو اتنا ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تب کے لئے اللہ حافظ